بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں جی آپ لوگ ٹک ٹاک ہیں تو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سلیو ڈیزائن شیئر کریں گے کٹ ورک زگ زگ کیسے بناتے ہیں وہ بھی آپ کو بنانا سکھائیں گے اور اس کے علاوہ ہم سلیو ریڈی کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ساتھ ساتھ رہنے کے لئے شکریہ تو چلیں جی بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف کام کرتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ ایک سلیٹ ہے اس کی جو چڑائی ہم نے لی ہے وہ بھی بتاتے ہیں اور جو اس کی چڑائی گہرائی لی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ سیٹ کی جو چلائی چڑائی ہم نے لی ہے وہ تقریباً سوا دو انچ لی ہے آپ کے سامنے ہم نے میئرمنٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈبل فولڈ کر لینا ہے چڑائی ہم نے سوا دو انچ لی اس کے بعد ہم نے اس کو ڈبل فولڈ کر لینا ہے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد یہ جو کریس بیٹھی ہے اس کے اوپر ہم ایک لائن ڈرو کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جو لائن ہم نے ڈرو کر لی ہے اب ہم دو دو انچ کے فاصلے پہ ایک سائٹ پہ جو لائن ہم نے ڈرو کی ہے اس کے ایک سائٹ پہ ہم دو دو انچ کے فاصلے پہ نشان لگاتے جائیں گے لائن کے ایک سائٹ پہ ہم دو دو انچ کے نشان لگائیں گے آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ دو دو انچ کے نشان لگانا ہے اور نشان لگاتے وقت آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ نشان ہمارے بالکل ایک جیسے آنے چاہیے نشان ہمارے ایک جیسے ہوں گے تو ہمارا زگ زگ جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ طریقے سے ریڈی ہوگا اور پیچھے جو آوازیں آپ کو آ رہی ہیں اس کو ذرا اگنور کیجئے سلٹ کے ایک سائٹ پہ ہم نے دو دو انچ کے فاصلے پہ نشان لگا لیا آپ کے سامنے اب ہم نے سلٹ جو لائن لگائی ہے اس کی دوسری سائٹ پہ ہم نے سب سے پہلے ایک انچ پہ نشان لگانا ہے دوسری سائٹ پہ لائن کے ہم نے ایک انچ پہ نشان لگانا ہے سب سے پہلا نشان ہمارا ایک انچ پہ لگے گا اس کے بعد جتنے بھی ہم نشان لگائیں گے وہ دو دو انچ کے ہی لگیں گے ٹھیک ہوگئے پہلا نشان ایک انچ پہ دوسرے نشان جتنے بھی لگیں گے وہ ہم دو دو انچ کے نشان لگاتے جائیں گے پوری سلٹ پہ نشان لگانے کے بعد اب ہم ان نشانوں کو ہی جو ہیں نا وہ لائنیں سیدھی کھینچ لیں گے بلکل آپ کے سامنے کیا جارے جہاں جہاں ہم نے نشان لگایا وہاں پہ ہم سیدھی سیدھی لائن لگاتے جائیں گے یہ دیکھ لیں جی نشان ہمارے لگ گئے ہیں اس لائن پہ ہم نے ڈرو کر دیا اب اس کے بعد ہم انہیں لائنز کے اوپر اوپر کٹنگ کریں گے میرون کلر کا ہمارے پاس کپڑا ہے اس کے اوپر ہم اس لیٹ کو رکھیں گے اس کے اوپر ہم اس کو رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کریں گے پریس کی مدد سے اٹیچ سلٹ ہماری اٹیچ ہو گیا اور سائڈوں سے ایکسرا کپڑا ہم نے سارا کٹنگ کر دیا ہے جتنا بھی ایکسرا کپڑا تھا فیبریکہ وہ ہم نے کٹنگ کر دیا اور آپ کے سامنے سلٹ خوبصورت سی اب یہ جو لائنز ہم نے ڈرو کی ہیں اسی کے اوپر اوپر ہم کٹنگ کریں گے جہاں جہاں تک نشان لگے ہوئے ہیں لائن وہاں وہاں تک ہم کٹنگ کریں گے دھیان سے کٹنگ کرنی ہے آپ نے بلکہ بھی کم یہاں زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہم نے بلکہ نشانوں کے اوپر اوپر کٹنگ کر دیا اور یہ ہماری لک کچھ اس طریقے سے آ رہی ہے اب ہم نے اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے جی ہم یہ دیکھیں اب ہم یہ جو نشان لگائے ہیں جہاں جہاں تک ہم نے کٹنگ کی ہے اب ہم ان کو جی ٹرائنگل کی شکل دیں گے اور اس کے لئے ہمیں گلو کی ضرورت پڑے گے گلو اپنے پاس رکھیں پریس اپنے پاس رکھیں اور گلو لگاتے جائیں اور جو جو شیپ ہے اس کو اس کے اوپر اس کو ٹرائنگل کی شکل دیتے جائیں اور ساتھ ساتھ پریس کرتے جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جی گلو ہم لگا رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک اینگل کو اٹھا کے اور یہ جب ہماری کٹنگ ایک برابر ہوگی تو انشاءاللہ ہماری جو زگ زگ ہے وہ بھی پرفیکٹ کیس ریڈ ریڈی ہوگا یہ دیکھیں جی جیسے ہم ٹرائنگل بناتے ہیں دونوں کناروں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور ٹرائنگل ہمارا بن جاتا ہے دوسرا سٹیپ بھی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے بہت ایزی میتھر سے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اور بہت حب سوکہ آپ کو سمجھا رہی ہوگی اور ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے زگ زگ کی جو فائنل لک ہے وہ آپ آئے گی اسی طریقے سے ہم اس کو فول کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہم سب سے پہلے ایک سائٹ ریڈی کریں گے اسی طرح گلو لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں جی پریس ہم نے اپنے پاس ڈک لی ہے اور اس کو ہلکا سا گرم کر لی ہے پریس کو اب گلو لکاتے جائیں گے اور جہاں جہاں ہم نے ایک ٹرائنگل کی شیپ دیتی جانا ہے ویسے ویسے ہم اس کو پریس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں جی ٹرائنگل کی ہماری جو زگ زگ کی ایک سائٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے اسی طرح ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم دوسری سائٹ پہ آئیں گے ٹھیک ہو گئے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت زگ زگ کی ایک جو ہماری سائٹ ہے وہ کمپلیٹ اب ہم دوسری سٹیپ کو بھی ویسے ہی کریں گے جیسے ہم نے بلکل ایک سائٹ والے ٹرائنگل ریڈی کی ہیں ویسے ہی ہم اس کو بھی ٹرائنگل کی شکل دیتے جائیں گے اور زگ زگ جو ہے وہ ہمارے جب ہم سیدھا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائنل لک آ جائے گے اسی طرح بلکل آپ نے کرنا ہے جیسے آپ کو سامنے پہلے والے سٹیپ پہ کیا گیا لائن کی دوسری سائٹ پہ بھی آپ نے وہی سٹیپ کرتے جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارا دونوں سائٹ سے جو زگ زگ ہے وہ ایک برابر آیا ہے کوئی کم یا زیادہ نہیں ہے نوکس ہماری بلکل پرفیکٹ آئی ہیں آپ کے سامنے زبردست طریقے سے ہم نے آپ کو سمجھانا سکھا دی ہوپسو کہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی اور یہ ہمارے پاس یہ نیٹ ہے اس کے اوپر ہم آپ کو اس کے اٹیچ کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ کو پرومنٹس کے شکل نظر آجے جو ہمارے پاس نیٹ ہے اس کی چڑھائی تقریباً پانچ چینچ ہے یا شاید پانچ چینچ ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر بھٹھا لیں گے زگ زگ بھی آپ کو بنانا سکھا دیا آپ کو زگ زگ بنانے کا طریقہ جو اسی سمجھ آ گیا ہوگا کاغذ کے اوپر اس لئے اٹیچ کر لیا ہے تاکہ ہمیں جو نیکس جو ڈیزائننگ ہے اس کو کرنے میں آسانی ہو اور ہمارا جو نیٹ ہے ٹیشو پیپر ہے ٹیشو کپڑا ہے وہ بھی نہ ہلے ٹھیک ہوگا جی تو یہ ہمارا آج کا زگ زگ بنانے کا طریقہ تھا جو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ہم اس کے کناروں کناروں پر سرائل لگاتے جائیں گے اور پھر جو ہماری سلیف ہے اس کو بھی ڈیزائن کرتے جائیں گے انشاءاللہ یہی زگ زگ ہم سلیف کے ساتھ استعمال کریں گے زگ زگ آپ کو بنانا بھی سکھا دیئے کٹنگ کرنا بھی سکھا دی اور اب یہ اٹیچ کرنا بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے گلو کی مدد سے جب ہم نے اس کو اٹیچ کر لیا وہ اس کے ساتھ چپکا لیا تو اب ہمیں سلائی لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی بلکل کنارے پر سلائی لگانی ہے سلائی آپ نے بلکل کنارے کنارے پر لگانی ہے تاکہ جو ہمارے زگ زگ کی جو فنیشنگ ہے وہ سلائی ہی ہوتی ہے اصل میں جس طرح ہماری کٹنگ اچھی ہوئی اسی طرح سلائی بھی اچھی ہونی چاہیے جی جناب یہ زگ زگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف سلیپ کی طرف جی سلیپ کے لیے ہمیں دوبارہ جو چیزیں چاہیے ہوں گے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کنٹراس میں اس کی شرٹ کی جو سائیڈ پر بارڈر ہوتا ہے اس کو ہم نے یوز کیا ہے اس کے ٹرائنگل بنائی ہیں ٹو بائی ٹو کے ٹرائنگل ہیں اور یہ ٹراؤزر کا کپڑا ہے ٹراؤزر کا بھی جو ہم نے ٹرائنگل بنائی ہے کپڑے کا وہ بھی ہمارے پاس ٹو بائی ٹو کا ٹرائنگل ہم نے ریڈی کیا اور یہ جی زگ زگ کی جو نوکس ہیں اس کے اندر ہم ایک سیمپل ٹرائنگل رکھیں گے ایک ہم رکھیں گے ملٹی کلر جو بارڈر والا ہے اور ان کے جو ہم اوپر سلائی لگاتے جائیں گے ایک سائٹ ہماری جو ٹرائنگل ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں آپ کے سامنے اور اب ہم دوسری سائٹ پہ بھی ایسے ہی اٹیچ کر لیں گے سلائی کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائٹوں پہ ہم نے جی ٹرائنگل لگا دی ہیں اب یہ ہمارے پاس سلیو کی فرانٹ پہ سائٹ آگئے ہے سلیو کی ہم نے کٹنگ نہیں کی تھی ابھی ہم جسٹ اس کو جو ڈیزائننگ کرنی ہے ڈیزائننگ کریں گے اس کے بعد ہم سلیو کی لیندھ دیکھیں گے کہ کتنی ہوگی ہے پھر ہم پیچھے سے اس کی شولڈر کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہو گئے جی تاکہ ہماری جو سلیو ہے جتنی ہمیں چاہیے ہوگی اتنی ہی آئے گی یہ دیکھیں جی ہم نے اس طریقے سے لگا لینا ہے اس کو اور بالکل کنارے کے ساتھ سلائی لگا اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے سلیو ہماری اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی یہ ڈیزائننگ والے فیبرک کے ساتھ آپ دیکھ سکتی ہیں اور الحمدللہ سے الحمدللہ سے ابھی ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ نہیں ہوا اور آپ کے سامنے خوبصورت بہت پیارا لگ رہا ماشاءاللہ سے اور یہ جو آگے ہم نے اب اس کا بارڈر ریڈی کرنا ہے کہ وہ کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس ٹراؤزر کا جو سیم فیبرک ہے ٹراؤزر کا وہ ہم نے لیا ہے تقریباً اس کی چڑائی ہم نے لی ہے چار سے پانچ انچ ٹھیک ہو گیا چھ انچ رکھیں جتنا آپ نے اس کا جو کاف ہے وہ تیار کرنا ہے اسے حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے بھریک رکھنا ہے تو بھریک رکھ لیں مرپس کپڑے کا مارجن تھا تو ہم نے اس کو تھوڑا سا چڑائی میں کاف رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑے کی الٹی سائٹ اور سلیو کی سیدھی سائٹ ہم نے سلیو کو اندر والی سائٹ پر رکھیں گے سلائی ہماری لگی ہیں اب یہ جو دوسرا کپڑا نیچے سے ہم اس طرح سنگل فول کرنے کے بعد اسی سلائی کے اوپر دوبارہ سلائی لگا دیں گے اور بازو ہمارے ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیچے ہم نے کاغذ لگایا تھا وہ ہم اتار دیں گے اور اچھے طریقے سے اتارنے کے بعد یہ ہمارا بازو ہے یہ تقریباً ریڈی ہو گیا ہے اس کے اوپر لیس ہے جو لاسٹ پہ ہم لگا دیں گے لیس اس کے اوپر سائٹوں سے ایکسٹرا کپڑے کو ہم نے کٹنگ کر لیا تو یہ ہماری بازو ہے بازو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہمارا ریڈی ہو گیا ہے الحمدللہ سے بہت پیارا سا خوبصورت سا سلیو ڈیزائن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اور اس میں آپ کو دو چیزیں سیکھنے کو مل گیا سلیو ڈیزائن بھی آپ کو ڈیزائننگ کا ایڈیا بھی مل گیا اور اس کے ساتھ آپ کو زگزگ کیسے بناتے ہیں وہ بھی آپ کو طریقہ ہم نے سمجھا دیا تو اب آپ نے پلیز ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ایڈز ووچ کرنے ہے یہ دیکھیں ہمارے سلیو کی فائنل لک آپ کے سامنے الحمدللہ سے بہت خوبصورت لگ رہے تو اگر آپ کو آج کی ہماری بینت پسند آئیے تو آپ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر کریں نیکس ویڈیو کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ